وفاقی حکومت کا عدالتی صلاحات پر مبنی آئینی ترامیم کو منظور کروانے کا مشن حکومتی مشن کب تک اپنے انجام پر پہنچے گا؟ حکومت کا اگلا پلان کیا ہے؟ کیا اکتوبر میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے؟ دونوں ایوانوں کے اجلاس کب بلائے جائیں گے؟ 92 نیوز بڑی تفصیلات منظر عام پر لے آیا عدالتی صلاحات پر مبنی آئینی ترامیم پر غور کے لیے قومی سمبلی اور سینٹ کے اجلاس آئندہ ہفتے طلب کیا جا رہے ہیں جن کے بارے میں شیڈول کا توئین آئین کی دفعہ 63-1 کے بارے میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں ہوگا یہ بینچ اسی عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کر رہا ہے جس میں عدالت نے مبینہ طور پر 2022 میں اسی آئینی دفعہ میں تحریف کر کے آئین کو از خود تحریر کر ڈالا تھا اس کی روح سے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینے والے عراقین اسمبلی کو وفاداریاں تبدیل کرنے کی پاداش میں بایک وقت ناحل قرار دیا جائے گا اور ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا ملک بھر کے قانون دانوں اور آئینی ماہرین نے اس فیصلے کے خلاف ذمہ دار آواز اٹھائی تھی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت 30 ستمبر کو اسلامباد میں سپریم کورٹ کا بینچ کرے گا قابل اعتماد پارلیمنی ذرائع نے دینیوز کے خصوصی سینٹرل رپورٹنگ سیل کو بتایا کہ پارلیمنی سیکٹری کو اپنے اجلاس منعقد کرنے کے لیے تیار رہنے کی گزشتہ ہفتے جو ہدایت جاری کی گئی تھی ان ہدایت کی روشنی میں تمام مطلوبہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی سپیکر سردار ایاز صادقی قائم کردہ خصوصی کمیٹی جس کے ذریعے پارلیمنی معاملات کو درست طور پر آگے چلانے کی ذمہ داری تفویز ہوئی تھی اس کا اجلاس بھی قومی اسمبلی اور سینٹرل کے اجلاس سے پہلے منعقد ہوگا اس میں سینٹرل کی نمائندگی بھی شامل کر لی گئی ہے تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ترامیم کے لیے مصفدے کو اس اجلاس میں غور کے لیے پیش کیا جائے گا ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف جنہیں پہلے سے تیشدہ شیڈول کے مطابق اکتوبر کے پہلے ہفتے قوم متحدہ کی سربراہی جلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس آنا تھا لیکن وزیراعظم یکم اکتوبر تک وطن واپس آ جائیں گے وطن واپسی پر وزیراعظم شہباز شریف کے لندن کے قیام کو بھی مخصر کر دیا گیا ہے وزیراعظم کی عدہ موجود کی میں نائف وزیراعظم اسحاق ڈار نے دیگر امور کے علاوہ پارلیمانی سرگرمیاں بالخصوص آئینی ترامیم کے منصوبے کی نگرانی کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں نائف وزیراعظم اسحاق ڈار اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کے علاوہ نولگی صدر نواز شریف اور وزیراعظم شہباز شریف سے مسلسل رابطے میں رہے ذرائع کے مطابق حکومت آئینی ترامیم کے معاملے میں پارلیمانی ایوانوں میں منظوری کے کام کو اکتوبر کے پہلے ہفتے سے آگے لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتی اسلامباد میں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کا اجلاس اکتوبر کے وسط میں شروع ہو رہا ہے جس کے لیے مندوبین کی آمد کا سلسلہ اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ چین کے وزیراعظم مسٹر لی شیانگ چودہ اکتوبر سے پاکستان کا دو طرفہ سرکاری دورہ بھی کر رہے ہیں جس کے لیے فضا کو سازگار رکھنے کی گرد سے آئینی امور کو اکتوبر کے پہلے ہفتے کے آخر تک نمٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی ایو کے جلاس میں چونتی سے زیادہ سربراہان حکومت اور سرکردہ رہنماؤں نے اپنی شمولیت کے بارے میں رضا مندی سے متعلق پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ میں ترامیمی آرڈیننس کو ضرورت پڑھنے پر قانون بنانے کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کیا جائے گا اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ اس آرڈیننس کو اپنی طبیعی عمر تین ماہ بعد مادوم ہونے دیا جائے کیونکہ بعد میں اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس آرڈیننس کو پارلیمنٹ ایوانوں کی آگاہی کے لیے پیش کر دیا جائے گا تاہم حکومت کو اسے قانون بنانے میں دلچسپی نہیں ہے